اسلام علیکم ایک نوجوان اپنے بڑے ماں باپ کے ساتھ کسی مہنگے ہوتل میں کھانا کھانے گیا ماں باپ تو پہلے نہیں چاہتے تھے لیکن بیٹے کی خواہش تھی کہ وہ انہیں کسی مہنگے ہوتل میں ضرور کھانا کھلائے گا اسی لئے اس نے اپنی پہلی تنخواب ملنے کی خوشی میں ماں باپ جیسی عظیم ہستیوں کے ساتھ شہر کے مہنگے ہوتل میں لانچ کرنے کا پروگرام بنایا باپ کو ریشے کی بیماری تھی اس کا جسم ہر لمحہ کپ کپاہٹ میں رہتا تھا اور غیفہ ماں کو دونوں آنکھوں سے کم دکھائی دیتا تھا یہ شخص اپنے خستہ حال اور بڑے ماں باپ کے ہمراہ جب ہوتل میں داخل ہوا تو وہاں موجود امیر لوگوں نے سر سے پر تک ان تینوں کو یوں عجیب و غریب لذروں سے دیکھا جیسے وہ غلطی سے وہاں آ گئے ہوں کھانا کھانے کے لئے بیٹا اپنے دونوں ماں باپ کے درمیان بیٹھ گیا وہ ایک نوالہ اپنے زیفہ ماں کے موں میں ڈالتا اور دوسرا نوالہ اپنے بڑے باپ کے موں میں کھانے کے دوران کبھی کبھی ریشے کی بیماری کے باعث باپ کا چہرہ ہل جاتا تو روٹی اور سالن کے ذرے باپ کے چہرے اور کپڑوں پر گر جاتے یہی حالت ماں کے ساتھ تھی وہ جیسے ہی ماں کے چہرے کے پاس نوالہ لے جاتا تو نظر کی کمی کی وجہ سے وہ انجانے میں ادھر ادھر دیکھتی تو اس کے بھی موں اور کپڑوں پر کھانے کے دانگ پڑ گئے تھے ارد گرد بیٹھے لوگ جو پہلے ہی انہیں حکیر نگاہوں سے دیکھ رہے تھے وہ اور بھی موں چڑھانے لگے کہ کھانا کھانے کی تمیز نہیں ہے اور اتنے مہنگے ہوتل میں آ جاتے ہیں بیٹا اپنے ماں باپ کی بیماری اور مجبوری پر آنکھوں میں آنسوں چھپائے چہرے پر مسکراہٹ سجائے ارد گرد کے محول کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک عبادت سمجھتے ہوئے انہیں کھانا کھلاتا رہا کھانے کے بعد وہ ماں باپ کو بڑی عزت و احترام سے واش بیسن کے پاس لے گیا وہاں اپنے ہاتھوں سے ان کے چہرے ساس کیے کپڑوں پر پڑے داگ دھوئے اور جب وہ انہیں سہرہ دیتے ہوئے بہر کی جانب جانے لگا تو پیچھے سے ہوتل کے منیجر نے آواز دی اور کہا بیٹا تم ہم سب کے لیے ایک قیمتی چیز یہاں شوڑ کر جا رہے ہو اس نوجوان نے حیرانگی سے پلٹ کر پوچھا کیا چیز منیجر اپنی اینک اتار کر آنسوں کشتے ہوئے بولا نوجوان بچوں کے لیے سبق اور بڑھے ماں باپ کے لیے امید موسیقی 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 موسیقی